السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں طاقتوروں کی جانب سے آج جو حرکت کی گئی ہے یا جو سرپرائز دیا گیا ہے اسے سرپرائز تو نہیں کہنا چاہیے اس کو دو نمری کہنی چاہیے تماش بھی نہیں کہنی چاہیے گھٹیا ترین حرکت کہنا چاہیے کہ جب آپ ایک ملک کا تماشا بنا دیں اور پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے ساتھ اتنا مزاک کریں کہ پچیس کے پچیس کروڑ اس ملک کے اندر رہنا پسند نہ کریں اور ان کا جمہوریت آئین اور قانون سے یقین ہی اٹھ گیا ہے آج جتنی نیچ حرکت کی ہے چلیں سرپرائز کہلیں جتنا بڑا سرپرائز عمران خان کو دیا گیا ہے ایک قسم کی پی ٹی آئی کی تو جڑے ہی ہلا کر رکھ دی گئی ہیں دیکھیں پی ٹی آئی ایسے ختم نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی جماعت ایسے ختم ہو سکتی ہے لیکن جس کو کہتے ہیں ایک سرپرائز جڑے ہلا کر رکھ دینا سب کچھ دعو پہ لگا دینا پورا ملک برباد کر دینا صرف ایک ناہل اشتہاری کو ملک پاکستان میں واپس لانے کے لیے اور خود نکالا بھی اب خود ہی اس بھگوڑے اور ناہل کو واپس لانے کے لیے جس طرح سے پورے ملک اور چوبیس پچیس کروڑ عوام کو زندہ گاڑ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج فروخ حبیب کی پریس کانفرنس تو آپ نے دیکھ لی ہوگی سن بھی لی ہوگی جو نیچ قسم کی گفتگو کی گئی ہے جو ایک سکرپٹ پڑا گیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا دیکھیں کیا ہوتا تھا پریس کانفرنس ہوتی تھی ایک معقول طریقے سے وہ کہتے تھے کہ نو مئی کی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پھر کہتے تھے سیاست چھوڑ رہے ہیں یا کچھ بڑی خاموشی سے چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوتی تھی اور سائیڈ پہ ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد طاقتوروں نے کہا کہ نہیں کوئی بڑے سرپرائزز لاتے ہیں یعنی وہ کھیل کھیل رہے ہیں جیسے کھیلونے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے چوبیس پچیس کروڑ عوام کے موہ پر جوتے مار رہے ہیں کہ ہم ہیں اس ملک کی طاقت تو اس کے بعد پھر انہوں نے انٹرویو کروانا شروع کر دیئے گھروں پر بلا کے انکروں کے مہمانوں کو وہاں پر الزام لگوائے کسی نے ان کی بات نہیں مانی پھر انہوں نے انٹرویو کروائے ڈان کے اندر صداقت اباسی کا سب کو پتا چاہے گیا کہ رات کے بارہ بجے کس کرنل کی موجودگی میں وہ انٹرویو ہوا تھا مضاحمت کی ڈان نے لیکن اگلوں نے ڈنڈے کے زور پر چلا کے دکھایا کہ عمران خان یہ کہتا تھا بشرا بی بی یہ کہتی تھی ابھی پتا نہیں کون کون سے اس ملک کے اندر مزید تماشی ہونا باقی ہیں لیکن آج ایک نیا سرپرائز آیا آج فروخ حبیب ڈائریکٹ آئے اور ڈائریکٹلی اگلی پارٹی کے اندر بھی چلے گئے الزامات جو لگائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک جماعت کے خلاف پریس کانفرنس اور آگے ٹرانسفر جیسے انتقال ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کوئی منتقل ہوتا ہے ایسے ہی وہ پی ٹی آئی کے جہان میں آئے پھر اگلے جہان منتقل ہو گئے یعنی اپنی نویت کا یہ ایک الگ سرپرائز تھا فروخ حبیب جیسا کہ میں نے کہا کہ جڑے ہلا کے رکھ دینا کیونکہ فروخ حبیب جیسے لوگ نظریاتی لوگ ہیں سٹوڈنٹ پھر میڈل کلاس کے لوگ پی ٹی آئی کے اندر آئے سٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس شروع کی اور عمران خان کے پیچھے رہے پوری سٹرگل کی آئی ایس ایف سے آئے تھے ایسے لوگ جب کسی بھی جماعت کو چھوڑتے ہیں جو اساسہ ہوتے ہیں کسی پارٹی کا تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے باقی وڈیرے تو کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں جس دن مراد سعید پارٹی چھوڑے گا علی محمد خان پارٹی چھوڑے گا شہریار خان افریدی پارٹی چھوڑے گا جنہوں نے نہیں چھوڑی اگر یہ چھوڑیں گے تو اس سے یقینا پی ٹی آئی کو بڑا ڈینٹ پڑے گا فروخ حبیب کے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستانی کوئی نواز شریف کو ووٹ دینا نہیں شروع کر دیں گے لیکن ایک پولیٹیکل سسٹم کا جنازہ نکال دینا پولیٹیکل سسٹم کا پوسٹ مارٹم کر دینا بیڑا غرق کر دینا اس طرح کے جو کام کروائے جاتے ہیں اس کے بعد اور دیکھیں فروخ حبیب نے جو گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے روپوش لوگ ملکی مفاد کو سامنے رکھیں ریاست کو سامنے رکھیں پارٹی تبدیل کرنا مشکل فیصلہ ہے ہمارے خاندان سفر کر رہے ہیں اپنی غمی خوشی میں نہیں جا سکتے کب تک چھپیں گے تھنڈے دماغ سے فیصلہ سازی کریں یعنی ساست بتا بھی گئے ہیں کہ آپ کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو نوجوان حقائق کو چھوڑ کر بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں اپنے ہی اداروں سے نہ لڑیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی شخص اس میں وینر نہیں نوجوان حقائق کو مد نظر رکھیں جائزہ لیں عمران خان نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی ملکی اداروں کے خلاف جذبات بڑھکائے گئے بیلٹ کی بجائے بولٹ کا راستہ اختیار کیا گیا عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا یہ سب کچھ فروخ حبیب نے کہا ہے اور پھر فروخ حبیب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مضاہمت اور تشدد کا راستہ اختیار کیا عدم اعتماد کے بعد ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا عمران خان کو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا عوام کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا جذبات کی وجہ سے میں بہت آگے نکل گیا یہ وہ فروخ حبیب ہیں جو سب سے اسطیفے دلوارے تھے جو اس وقت سب سے آگے تھے کہ اسطیفے دو اس حملی سے نکلو جبکہ سینئر لوگ اس وقت مخالفت کر رہے تھے پھر فروخ حبیب نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ چیئرمن تحریک انصاف نے بھی گھڑیاں لی ہوئی ہیں ویسے کسی شخص کو اتنا گر نہیں جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے جب پیچھے سر پر بندوق ہو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک اور بات دیکھیں نوٹیفیکیشن ہے پیمرہ کا پیمرہ نے اشتہاری مفرور گیارہ افراد کی میڈیا کوریج پر پبندی لگائی ہے اور ان میں نام ہیں حیدر رضا مہدی شہین صاحبائی علی نواز عوان فروخ حبیب مراز سعید حماد عزر اور دیگر کئی نام جو ہیں وہ شامل ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے اب ایک شخص پر پبندی ہے پیمرہ ان کو دکھا نہیں سکتا لیکن اچھانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور یہ پریس کانفرنس چل پڑتی ہے تو طاقتور بتا رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر جانوروں سے بھی بدتر ہیں اصل طاقت ہم ہیں وہ جو ہندوستان میں ایک کانسپٹ تھا جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ہندووں کے اندر ایک کلاس سسٹم ہے وہ شودر کو چھو لینے سے پلید ہو جاتے ہیں پھر اسلامی ملک بنا یہی حال ہمارا بھی ہے لوگ اب فروخ حبیب کے اپنے ٹویٹ اٹھا اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ نہ تو پی ٹی آئی دہشتگر تنظیم ہے نہ ستائیس سالہ جیدو جہد میں کبھی پرتشدد کاروائیوں اور جلاو گھراو کی حمایت کی نو مائی کو عمران خان کو اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر سے کمرے کے دروازے اور شیشے توڑ کر نیب کی جانب سے رینجرز دھکے مارتے ہوئے غیر قانونی اغواہ کس کے حکم پر کاری تھی یہ ساری کی ساری فروخ حبیب کی باتیں ہیں ظاہر ہے اس ملک کے اندر کس طرح سے نظام چل رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے کس کو کتنا مجبور کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ فروخ حبیب کی بیوی نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور قاضی فائزی صاحب کو خات لکھا تھا کہ میرے شہر پر تشدد کیا جا رہا ہے خدشہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل وابستگی چھڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو آپ نوٹس لیں اب قاضی صاحب کو فل کورٹوں سے ہی فرصت نہیں ہے اور انہیں تو یہ بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کوئی ڈراما چل رہا ہے کیا تماشا ہو رہا ہے بیوی نے خط لکھ کے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک اور نوجوان سیاستدان بھینٹ چڑھ گیا ہے اس سارے سسٹم کی اور پاکستان کے لیے سٹرگل کرنے والے نوجوان سٹوڈنٹ سے لے کر پولیٹیکس میں آنے والے پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ آج اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینرنگ کی نظر ہو چکے ہیں بہرحال سائفر کیس پر عمران خان کا فیصلہ کیا ہونا ہے پہلے ہی فیصلے جو عامر فاروق کر رہے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کیس ڈسچارج کرنے کے حوالے سے بھی اور عمران خان کی زمانت کے حوالے سے بھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا طاقتور حلقے جانتے ہیں یا پھر عامر فاروق جانتے ہیں بلکہ عامر فاروق بھی نہیں جانتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا یا اللہ جانتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے عامر فاروق کو بھی نکال دیں ان کو خود کہیں اور سے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے محصول ہوتا ہے کہ کب یہ فیصلے آئیں گے بہرحال دوڑے لگی ہوئی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں زرداری اور فضل الرمان کی بھی اسلامباد کے اندر مولانا کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی ہے اور اب وہ رو رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا جلسہ کرے گا پھر سکون سے گھر جائے گا تو ہمیں کیا ملا سب کچھ نون لیگ لے گئی اس لیے مولانا ہم سب کو ایک ہونا ہوگا تب کچھ ملے گا بہرحال سائفر کلاسیفائیڈ تھا ہے ڈی کلاسیفائیڈ ہے اس پر بھی دوبارہ آج ڈیبیٹ ہوئی اور شاہ خابر نے بتایا کہ سائفر پانچ لوگوں کے لیے ڈی کلاسیفائیڈ ہوا تھا جن جن لوگوں کو سینڈ کی گئی تھی کاؤپی عام پبلک کے لیے یہ ڈی کلاسیفائیڈ نہیں ہوا تھا بہرحال آج اس حد تک طاقتور حل کے چلے گئے ہیں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اب آپ کچھ بھی ان سے توقع کر سکتے ہیں یہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں اس ملک کے اندر اب آپ کچھ بھی متوقع کر سکتے ہیں توقع رکھ سکتے ہیں اب کوئی سرپرائز سرپرائز نہیں ہے اب یہی گھنڈا گردی اور اسی کا راج ہے بس ایک تماشا پھر اس سے بڑے تماشے کا انتظار کرنا یہی قوم کا کھیل ہے اور یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے جنازہ نکال دیا انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا اسی طرح کا ورکر نون لیگ کو چھوڑتا یا پیپل پارٹی کو چھوڑتا یا فضل الرمان کو چھوڑتا یا خان کو چھوڑتا تب بھی مجھے اتنی تکلیف ہوتی کیونکہ یہ ورکر ہیں یہ میڈل کلاس ہیں انہوں نے زندگیاں دی ہیں سیاست کو آپ نے انہیں بے عزت کر دیا لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے فروخ حبیب کو حالانکہ فروخ حبیب کا کوئی قصور نہیں ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے وہ سٹینڈ نہیں لے سکا وہ شہریار افریدی نہیں بن سکا وہ علی محمد خان نہیں بن سکا لیکن ظلمی اتنا ہوتا ہے ظاہر ہے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے بارال اللہ تعالیٰ اس ملک کے بڑوں کو ہدایت دے تاکہ وہ قوم کے مفاد میں فیصلے کر سکیں اور کسی کی غلامی سے موت کو جو ہے وہ بہتر سمجھیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا